اسلام علیکم گوڈ مورڈنگ آداب آج کے سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے ہم کریں گے ہاو ٹو ڈیولپ گوڈ ہیبیٹس بچوں میں اچھی عادتیں کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں دیکھیں ایک بہت بڑے رائٹر ہیں بہت وہ بیس سیلر بک ہے سیون ہیبیٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل وہ سٹیفن کووی نے لکھی ہے اس میں ان کا یہ تیز ہے ان کا یہ کوٹ ہے جو پندرہ بیس سال پہلے میں نے پڑھا تو میں بھی اس سے ہل گیا تھا وہ کوٹ ہے سو اے تھوٹ ریپ این ایکشن سو این ایکشن ریپ اے ہیبیٹ سو اے ہیبیٹ ریپ اے کریکٹر سو اے کریکٹر ریپ اے ڈیسٹینی وہ کہتا ہے ایک سوچ ڈالیے گا کسی کے دن پر آگ میں اس پہ پھر بار بار کام کرائیے گا that will become his habit اور پھر وہی ڈیسٹینی اور وہی بنے گا سو ہم سوچ ایسے ڈال سکتے ہیں ہم بچوں کو انکلکیٹ کیسے کر سکتے ہیں ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں سکولز میں اگر کریکلا میں ایک چیز آ جائے جیسے یہ پی ڈی ڈائری پرسنالٹی اس کو کہتے ہیں اس کو پی ڈی ڈائری کہتے ہیں اب یہ پی ڈی ڈائر ی آ جائے بچوں میں آ جائے یہ بچے اس کو دیکھیں کی پی ڈی ڈائری کیا ہوتی ہے پرسنالٹی دار اوھ میں میرے والی کھا کہ ہم بچوں کو اگر کچ پرسن المسوس یا گریٹ سارے ہی ہیں کہ بیٹا آپ دیکھیں آپ کو اچھی دیلی ہم جیسے جب ورکشاپس ہوتے ہیں ورکشاپ میں یہ کراتے ہیں you have to write down good deeds every day before going to bed بیٹ پہ جانے سے پہلے تین سے پانچ اور اس کے آپ کا مارکس ملیں گے وہ good deeds میں کیا ہے بچہ سوچتا ہے کیا کروں میں میں نے آج کیا اچھا کیا اور کبھی بچہ کسی کو چاہے غریب کو کچھ دے دے کبھی اپنے فرینڈز کے ساتھ پینسل شیئر کرے لنچ شیئر کرے کبھی کسی پور کو کچھ دے دے کبھی پاپا کے پاؤں دبائے کبھی ممی کیا کام کرے کچھ بھی کبھی دادا جی کی سو ان کو یہ چیزیں بیکوز ابھی تو وہ بات کریں گے ابھی وہ بات کریں گے کیونکہ ہم ڈیلی کہتے ہیں you have to write down three to five good deeds وہ جب ڈیلی پہ لکھیں گے اس پہ لکھیں گے اور اس کو endorsed by their parents کہاں اس نے آج یہ کام کیا پہلے تو وہ جو کام کریں گے وہ صرف اس لئے کام کریں گے بیکوز ان کو مارکس چاہیے ان کو اس کے مدلے سے شاباشی چاہیے بٹ وٹیور دے وڈیل دو ریپیٹیڈلی پور وان آور وان یار ٹو یار ٹو یار ٹو یار ٹیلی بکم دیر حیبیٹ ان کو یہ دیکھیں گے گروومنگ ایسی ہو جائے گی آپ دیکھیں وہ جب بس میں جائیں گے تو کسی بزرگ کو دیکھیں وہ کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ابھی وہ کہیں گے پاپا میں نے اس کو سیٹ چھوڑی تھی آپ کو پتا ہے میں نے یہ کام ابھی تو وہ بتائے گا کیونکہ ابھی اس کو نمبر چاہیے لیکن وہ نمبر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے دو سال میں وہ مائک ہو گیا ہوگا اس کے سب کانشیس مائین میں وہ اچھا سوچے گا نہیں اس سے اچھا ہی ہوگا کیونکہ اس کے سب کانشیس کو ہم نے اتنی طریقے سے یہ ڈال دیا ہے میں نے کہا وہی ٹیپ ریکارڈر چلتا ہے پورے لائف میں میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے دو قصے آپ کے لائف کے بتاتا ہوں ایک ڈھلی میں ایک صاحب میرے پاس آگے ہم گئے وہاں پہ وہ بچے کا پاپا آگے انہوں نے کہا پہلے مجھے بتائیے یہ جو آپ ریزننگ لوجک ووجکس کراتے ہیں بچوں کو آپ مجھے کیوں خجل کراتے ہیں بچہ ہمارے پاس آتا ہے ہر دن ہمارے پاس جب وہ آتا ہے وہ کہتا ہے اس کوچن کا آنسر بولو مجھے نہیں آتا تو کہتا ہے آپ مجھے خجل کیوں کرتے ہو I am also graduate میں نے کہا دیکھئے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے ہم بچے کو آنسر نہیں دیتے ہیں آنسر تک پہنچاتے ہیں let them think آپ تو گریجویٹ ہیں آپ سے نہیں آتا ہے وہ بچہ چھوٹھی تیسری کلاس میں ہے وہ سوچ رہا ہے اس کے بارے میں یہ لوجکے ریڈلز تو اگلے ہفتے تو اس کا آنسر دے دیتے ہیں جب تک وہ سوچتا ہے اس کی نیورن سٹیمولیٹ ہوتے ہیں نیورل کنیکشن بنتے ہیں they become thinkers کہا اچھا دوسرے نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے میرا بیٹا بڑا ساتھویں آٹھویں میں ہے بڑے گالیاں والیاں دیتا رہتا ہے گھر میں مام نہیں مانتا ہمارے مگر آپ کی وجہ سے شام کو کیا آتا کہتا پاپا جی آپ اپنی ٹانگ دیں میں دوں گا پھر کہتا ہے مجھے لکھے دو میں نے آپ کی ٹانگیں دبائی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہا دن میں میں نے کہا سنیے اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ خوش قسمت ہیں جب یہ بڑا ہو جائے گا اس کو نین نہیں آئی گی تب تک جب تک آپ کے پاؤں نہیں دبائے گا بکوز یہ عادت ہو چکی ہوگی ایسے یہاں پہ ایک پتہ نہیں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے ایک چیز آپ بتائیے میرا بیٹا دیکھے کہا کہ میں بھی بڑا دین درم والا ہوں مگر میں آتا ہوں میں بھی پڑا لکھا ہوں پر میں دس سارے دس بجے گھر آ جاتا ہوں میں آپ کو سچ بتاؤں میں صبح پریئر کے لیے نماز کے لیے نہیں جا سکتا میرا بیٹا آتا ہے وہ ڈائری لے کے آتا ہے کہتا ہے پاپا پاپا ہم صبح صبح اٹھیں مسجد میں جائیں صبح صبح اچھا کام ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں سکتا ہوں بھائی میں تھکا ہوتا ہوں میں نہیں میں گھر میں ہی ہاتھ بجے سات بجے نہیں مات رہا ہوں اب اس وقت میں بلکل دیوار سے لگ گیا مجھے بچہ بول رہا ہے اچھا کام کرنے کو اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بتائیے میں کیا کروں میں نے کہا آپ کی مرضی ہے تو کہا کہ بچے کو جھوٹ ہوئی نہیں بول سکتا ہے مجھے اٹھنا پڑتا ہے اس کے لیے سو دش سر بٹ یہی ہے تو آپ دیکھتے رہیے اب بچوں کو اگر اس طریقے سے سکولز میں بیسائیٹس اکیڈمکس اکیڈمکس میں میں نے بتایا میموریزنسکلز ارتمیٹسکلز وہ بھی سکھانے ضروری ہے لیکن اگر یہ کرائیں گے ہم تو بچہ کامیاب ہوگا زندگی میں سو آپ دیکھتے رہیے گوڈ مارننگ جے اینڈ کے اور ملتے ہیں نیکس اپریسوڈ میں گوڈ بلیس